اسلام علیکم ان کے سرویسز چیف کی حیثیت کا علم نہیں اور آج آپ کے لئے حاضر ہے اسی سیریز کا ایک اور سلسلہ راک ہیٹ اپیسوڈ سکس ٹیلی پون کی گھنٹی بچتے ہی میز کے پیچھے ریوالوین کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیر عمر آدمی ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس اس ادھیر عمر آدمی نے سرد لہجے میں کہا رابرٹ بول رہا ہوں بوس آپ کو ایک اہم رپورٹ دینی ہے دوسری طرف سے کہا گیا آجو ادھیر عمر آدمی نے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کے پیشانی پر شکنے سی ابر آئی تھی تقریباً پندرہ منٹ بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی تھی یس کم ان بوس نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر داخل اس کے جسم پر سوٹ تھا اور انداز و چال سے وہ کوئی کھلاڑی لگ رہا تھا اس نے ادھیر عمر بوس کو سلام کیا اور پھر میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا ہاں اب بتاؤ کیا اہم رپورٹ ہے بوس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے تھا بوس سپیشل فورسز ہمارے خلاف حرکت میں آ چکی ہے اس نوجوان جس کا نام رابرٹ تھا نے کہا تو بوس پہ اختیار چونک گیا سپیشل فورسز کیا مطلب اس نام کی تو کوئی ایجنسی پاک ایشیا میں نہیں ہے بوس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کوئی خفیہ ایجنسی لگتی ہے اس لئے تو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے بوس رابرٹ نے کہا تفصیلات بتاؤ بوس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا بوس فیٹرل ایجنسی کی سینٹرل پوسٹ کا انچارج انسپیکٹر تفیق ہے جس کا بھتیجہ ہمارا خاص آج بھی عبدالسمت عبدالسمت یہاں کی سینٹرل بینک کی کینٹ برانچ میں کام کرتا ہے اور ہمارے پلان کے مطابق وہ بینک کے نوٹوں کی گھڑیوں میں جالی نوٹ لگاتا رہتا ہے اچانک اس کے بینک اسسٹنٹ مینیجر احمد رزا نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لی عبدالسمت وہاں سے فرار ہوا اور سیدھا اپنے چچا انسپیکٹر تفیق کے پاس پہنچ گیا انسپیکٹر تفیق کو بھی ہم نے خریدا ہوا ہے اس لئے انسپیکٹر تفیق نے وہاں چھاپا مارا اور اس احمد رزا پر جالی کرنسی ڈال کر اسے گرفتار کر لیے اور پھر اسے اطراف جرم کرا کر چند نام اس کے اطراف جرم میں ڈال دیئے جو ہمارے عام سے آدمی تھی اور انہیں منظر سے بھی ہٹا دی انسپیکٹر تفیق کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اپنے بھتیجے عبدالسمت کو بچا لے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی بھی بن جائے اچانک سپیشل فورسز کے دو آدمی اس کی آفیس پہنچے پھر اس کے ڈائریکٹر جنرل کا فون آتے کہ احمد رزا اور اس کی فائل سپیشل فورسز کے حوالے کر دی جائے یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ انسپیکٹر تفیق کچھ بھی نہ کر سکا اور سپیشل فورسز والے اس احمد رزا اور اس کی فائل لے کر چلے گئے انسپیکٹر تفیق نے مجھے اطلاع دی میں نے ڈائریکٹر جنرل کے آفیس میں موجود اپنے آدمیوں سے حالات و معاملات کا پوچھا وہ معلوم ہوا اسے سیکری وزارت خارجہ سر سلطان نے فون کر کے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا اب ظاہر ہے احمد رزا سے انہوں نے اصل بات معلوم کرنے نہیں تھی اس لیے میں نے فوری طور پر عبدالسامد کو ہلاک کرا دی اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کر دیا اس طرح یہ لائن تو بند ہوگی لیکن مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ سپیشل فورسز ہمارے کلیو پر نہ چل پڑے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ریپورٹ دید رابرٹ نے کہا وزارت خارجہ کا تو کسی ملکی خفیہ فورسز سے مظاہر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اس کا تعلق تو خارجہ معاملات سے ہی ہوگا لیکن یہ تو واقعی معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ سپیشل فورسز کیا ہے کیونکہ ہم تو اپنا میجر اپریشن انقریب کرنے والے ہیں فورس نے ہون چھباتے ہوئے کہا فورس اگر آپ حکم دیں تو اس سیکٹری کو اگواہ کر کے اس سے معلومات حاصل کی جا سکتے ہیں رابرٹ نے کہا احمق ہو گئے ہو اتنے بڑے افسر پر ہارٹ ڈالنے کا مطلب ہے کہ پورے ملت کی ایجنسیاں ہمارے خلاف حرکت میں آ جائیں گی ہمیں کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا بوس نے کہا پھر آپ چیف بوس کے نوٹس میں یہ بات لے آئیں وہ یقیناً اس کا کلیو ملوم کر لیں گے رابرٹ نے کہا نہیں ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات چیف بوس کی نوٹس میں نہیں لائے جا سکتے بہرحال ٹھیک ہے تم جاؤ میں کسی نہ کسی کے ذریعے اس بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں بوس نے کہا تو رابرٹ اٹھ کر کھڑا ہوا اس نے سلام کیا اور تیزی سے واپس مڑ گئی جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو بوس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی ٹوائس لینڈ واپتہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی سیٹ اسلام سے بات کروائیں میں سیٹ سلامت بول رہا ہوں بوس نے روبدار لہچے میں کہا جناب سیٹ صاحب آج اپنی ہی ریاحیقہ پر ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ وہاں کال کر لیں دوسری طرف سے کہا گیا اچھا بوس نے کہا وہ کریڈل دبا کر اس نے ہاتھ ہٹایا اور پھر ٹون آ جانے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی اسلام لوج رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی سیٹ اسلام سے بات کرائیں میں سیٹ سلامت بول رہا ہوں بوس نے کہا سیٹ اسلام بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی سیٹ سلامت بول رہا ہوں سیٹ اسلام بوس نے کہا آپ خیریت کیسے فون کیا دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا مجھے اطلاع ملی ہے کہ سپیشل فورسز ہمارے پیچھے لگ گئی ہے کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو بوس نے کہا سپیشل فورسز یہ کون سی جنسی ہے میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا سیٹ اسلام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کا تعلق سیکرٹری وزارت خارجہ سے ہے کیا تم ان کے آفیس سے اس بارے میں کچھ معلوم کر سکتے ہو بوس نے کہا اوہ نہیں آج تک اس آفیس سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا اوہ نہ کبھی ضرورت پڑی لیکن ہوا کیا ہے سیٹ اسلام نے کہا فون پہ یہ بات نہیں بتائی جا سکتی ملاقات ہونے پر ذاتی طور پر بتاؤں گا میرا تو خیال تھا کہ تم اس بارے میں لازمان کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہوگے بوس نے کہا وزارت تجارت اور وزارت خزانہ میں تو میرے آدمی ہیں تم کہاں سے بول رہے ہو سیٹ اسلام نے کہا اپنے آفیس سے بوس نے کہا اوکے میں معلوم کرتا ہوں ایک گھنٹے بعد فون کروں گا اسی طرف سے کہا گیا اور بوس نے اوکے کہہ کر رسیور رکھا اور اٹھ کر اکپی دیوار پر موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور دوسری طرف موجود ریٹائرنگ روم نما کمرے میں داخل ہو گیا دروازہ خدبہ کھنٹ اس کے اکپ میں بند ہو گیا بوس نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوچ پینل کے نچلے حصے پر موجود ایک چھوٹے سے بٹن کو پریس کیا اور سرر کی تیز ارواز کے ساتھ ہی دروازے پر ایک فلاتی چادر چھت سے اتر کر زمین میں غائب ہو گیا بوس آگے بڑھا اس نے دائیں ہاتھ پر موجود دیوار کے ایک حصے پر دائیں ہاتھ رکھ کر اسے مقصود انداز میں دبایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے بائیں ہاتھ این اسی جگہ پر رکھا اور پھر اسے بھی مقصود انداز میں دبا دیا اس کے ساتھ ہی سرر کی ارواز کے ساتھ دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئے وہاں اب دیوار کے اندر ایک سیف نظر آنے لگی بوس نے اس سیف کے درمیانی حصے پر پہلے کی ہی طرح اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھا اور پھر دبایا تو سیف خود با خود کھل گئے سیف کے ایک خانے میں ایک سرکھ رنگ کا فون سیٹ موجود تھا اس نے فون پیس اٹھایا اور کمرے کے درمیان میں موجود کرسی اور ٹیبل کی طرف بھڑ گئے اس نے کرسی پر بیٹھ کر اس فون پیس کے نچلے حصے پر لگے ہوئے ایک سرکھ رنگ کے بٹن کو تین بار دبایا اور پھر تیزی سے مختلف نمبر پریس کرنا شروع کر دی کافی سارے نمبر پریس کرنے کے بعد اس نے فون پیس کانت سے لگا لی دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی پھر کسی کے رسیور اٹھانے کی آواز سنائی دی یس ایک نسوانی آواز سنائی دی رمیش بول رہا ہوں میڈم پیون باس نے کہا یس کیا بات ہے کیوں سپیشل کال کی ہے اسی طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا میڈم یہاں کی کوئی سپیشل فورس ہمارے مشن کے خلاف خرکت میں آگئی ہے لیکن یہاں کوئی بھی اس فورس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا باس نے کہا تفصیلات بتاؤ کیا ہوا ہے دوسری طرف سے اس طرح سرد لہجے میں پوچھا گیا کہ باس نے روبرٹ سے ملنے والی تفصیلات دہرا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اسے ٹریس کرنے کا کام سیٹ اسلم کے ذمہ لگا دیا ہے سیکٹری وزارت خارجہ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے بہرحال تم اس فون پر موجود رہو میں ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کرتی دوسری طرف سے میڈم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رمیش نے فون اٹھا کر میز پر رکھ دیا اور پھر اٹھ کر وہ اس کھلی سیف کی طرف بھڑ گیا سیف کے نیچے کھانے میں شراب کی ایک بوتل اور ایک جام موجود تھا اس نے بوتل اور جام اٹھائے اور انہیں لاکر میز پر رکھ دیا پھر اتمنان سے شراب جام میں ڈال کر اس نے اس کی چسکیاں لینا شروع کر گیا تقریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی رمیش نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام میز پر رکھا اور فون پیس اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا اور اسے کان سے لگایا ہیلو ہیلو میڈم کالنگ دوسری طرف سے نسوانی آواز صنائی تھی لہجہ بہت سخت جس رمیش بول رہا ہوں میڈم پیون رمیش نے جواب دیتے ہوئے کہا سپیشل فورسز کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سرویس سے ہے میرے آدمیوں نے سر سلطان کو آنے والے فون کالز کا ریکارڈ ریکارڈ روم سے حاصل کر کر سنا ہے ایک کال اسے پاک ایشیا سیکرٹ سرویس کے چیف ایزرٹی کی طرف سے کی گئی ہے کال کی تفصیلات تو ٹیپ میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے فوراں بعد سر سلطان نے ڈائریکٹر جنرل سے بات کیا اس کے بعد ایک آدمی صدیقی کی کال بھی سر سلطان نے وصول کی جس میں اس نے اپنا تعلق سپیشل فورسز سے بتایا اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سپیشل فورسز کا تعلق کسی نہ کسی طرح پاک ایشیا سیکرٹ سرویس سے ہے میڈم نے جواب دیا لیکن میڈم سیکرٹ سرویس کا تو ہمارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وہ تو ان معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے ہمیشہ نے جواب دیا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ مداخلت نہیں کیا کرتے میڈم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں کئی سالوں تک کافرستان سیکرٹ سرویس آفیس میں کام کرتا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ سیکرٹ سرویس کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے رمیشہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے چھوٹے معاملات کے لیے الگ سے سپیشل فورس بنا رکھی ہو میڈم نے کہا تو پھر میڈم اب کیا کیا جائے رمیشہ نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پلاننگ کے بجائے میڈم نے کہا لیکن اس کے لیے تو ابھی رابطے ہی مکمل نہیں ہوئے ہیں ابھی بڑے بڑے بینکوں ان کی ایسی برانچوں میں انتہائی بھاری رکومات کا لین دین ابھی ہونا ہے ہمارے آدمی تائنات نہیں ہو سکے ایسی صورتحال میں فائنل مشن پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے لیے مطلوبہ جالی کرنسی بھی تو چاہیے جو ابھی تک تیار نہیں ہو سکتے رمیشہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اس فون پر رہو میں چیپ سے بات کر کر ان سے بات کروں پاک ایشیا سیکر سرویس کی مداقلت ہمارے لیے انتہائی قطرنات بھی ہو سکتی دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رمیشہ نے فون آف کیا اسے میز پر رکھ کر ایک بار پھر شراب کا جام اٹھا لیا پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور رمیشہ نے فون اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا اور اسے کان سے لگا لی ہیلو ہیلو میڈم کالنگ بٹن آن ہوتے ہی میڈم کی آواز سنائی تھی یس میڈم میں رمیش بول رہا ہوں پی ون رمیش نے کہا چیف بوس سے تفصیلی بات ہو چکی ہے پاک ایشیا سیکر سرویس یا سپیشل فورسز کی حرکت میں آنے کی اطلاع چیف بوس کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہوئی ہے کیونکہ چیف بوس پاک ایشیا سیکر سرویس کی کار کردگی سے اچھی طرح واقف ہے چنانچہ بوس نے فیصلہ کیا ہے فوری طور پر مارکٹ میں پھلائی جانے والی جالی کرنسی واپس لے دو اور اس وقت تک صرف رابطے کرو جب تک رابطے مکمل نہ ہو جائے اور فائنل مشن کے لیے مطلوبہ کرنسی چھپ کر تیار نہ ہو جائے اس وقت تا سپیشل فورسز اور پاک ایشیا سیکر سرویس بھی تکرے مان مار کر مطمئن ہو جائیں گے رابطے مکمل ہو جانے کے بعد اچانک فائنل مشن مکمل کیا جائے گا چیف بوس چاہتے ہیں کہ پورے پاک ایشیا میں اس قدر جالی کرنسی اچانک پھلا دی جائے کہ پورے ملک میں معاشی زلزلہ آ جائے اور ملک معاشی طور پر مکمل تباہی سے دوچار ہو جائے میڈم نے کہا لیکن یہ کب تک ہو سکے گا اس کے لیے تو خاصی لمبی مدت چاہیے رمیش نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں زیادہ لمبی مدت نہیں چاہیے جزیرے میں نصد جالی کرنسی تیار کرنے والی مشینیں دن رات کام کر دیں زیادہ سے زیادہ ایک ماہ بعد تمام انتظامات مکمل ہو جائیں اس دوران رابطے بھی مکمل ہو جائیں اور سنو اب تمہاری وہاں ضرورت نہیں رہیں چیف بوس سیٹ اسلم اور دوسرے اپنے آدمیوں کو تفصیلی ہدایات خود ہی دے دیا کریں تاکہ وہ رابطے مکمل کر جب فائنل مشل پر کام ہوگا تو پھر چیف بوس میں اور تم اکٹھے پاک ایشیا پہنچ جائیں گے میڈم نے کہا پھر تو یہاں کا اب تک کا بنایا ہوا تمام سیٹ اپ مجھے ختم کرنا ہوگا رمیش نے کہا ہاں ابھی اور فوراں ختم کر کے ہیڈ پورٹر ریپورٹ کر دو تم پاک ایشیا سیکرٹ سرویس یا اس سپیشل فورسز کے ہاتھ لگ گئے تو پھر سارا منصوبہ ہی سامنے آجائے گا میڈم نے کہا کیکہ میڈم جیسے آپ کا حکم رمیش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے فون آف کیا اور اسے اٹھا کر وہ دیوار میں موجود سیف کی طرف گھڑ گیا کی طرف